بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹی فیملی ان فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے شبان کا طوفہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اتنے سارے ہمیں آلو ملے ہیں اور ہم نے اچھے سے اس کو دو کے بریک بریک کٹ لیا ہے اب اس کو پین میں ڈال دیتے ہیں یہ تھوڑے سے سخت ہوں گے کیونکہ آلوٹمنٹ کے فریش آلو ہیں اور ہلکے ہلکے یہ لال ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ جیسے ہی ہوا ٹاچ کرتی ہے جو باہر کے ویٹامنز ہوتے ہیں آئین وغیرہ ہوتی ہے وہ کلر چینج کر دیتی ہے سیب آلو وغیرہ یہ ان کا رنگ چینج اس لیے ہوتا ہے کہ باہر کی سکن میں جو نیوٹریشن ہوتی ہے وہ ہوا کے ساتھ لگنے سے ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر پالک ڈال دیتے ہیں یہ پالک بھی آلوٹمنٹ کی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں پیاز اور ہلکا سا نمک لگا دیں گے تاکہ یہ جو سبزی ہے یہ خراب نہ ہو تو اگر رات بار آپ تیاری کر کے رکھ دیں نا سبزی کی اور جب پکانے کا ٹائم ہو تو آپ کی جو ہانڈی ہے وہ بلکل ٹائم نہیں لگتا اور آپ تازہ سبزی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو صبح کو ٹائم کو بنا دے دیکھیں یہ میں ہلکا ہلکا سا نمک چھڑک رہی ہوں تاکہ یہ جو سبزی ہے خاص کر آلو ہے جو کالے نہ ہو ایک ڈیڑھ چمت جو نمک کا کافی ہوتا ہے موسیقی 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 اس کو پانی ڈال کے پیاس ڈال کے اس کو پکایا جائے گا اب اچھا سے پک جائے گا پھر ہی اس کا چاول جش اور بادشاہ بنتا ہے جو ہڈیوں میں جو یخنی ہوتی ہے وہ سوک بناتی ہے اور اس کا بہترین ٹیسٹ ہوتا ہے جو صحت کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے داس چپیس مرگیوں سے ایک کلو جو بڑا گوشت ہوتا ہے شیب یا لیم کا جا پکرے یا بیڑ کا وہ بہتر ہوتا ہے جو لوگ زیادہ کیلسٹرون کے مریض ہیں جا بلیڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو بڑا گوشت سے منع کیا جاتا ہے اے رحمان راہیم میں نے اب گوشت ڈالا ہوا تھا اب اس میں ہم صرفیاز بھی ڈال دیتے ہیں ہمارے گلے بیٹھ چکے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس چیز سے ہمارے گلے بیٹھے ہیں پیل وغیرہ مسالہ وغیرہ بھی وہی استعمال کر رہے ہیں سرک پیاز لگتا ہے کہ آج کل ہم سرک پیاز بہت ہی استعمال کرتے ہیں ہانڈی میں ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہمارے سب کے گلے بیٹھ چکے ہیں یہ ہمارے جی ریسپی بن رہی ہے دیکھیں جو گوشت ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پکتے ہوئے اور اس کو عبالہ آ گیا ہے اس میں میں نے لہسن اور ادرک بھی ڈال دیا ہے اور املی کا پانی بھی ڈال دیا ہے املی کو عبال کے اس کا پانی چھان لیا تھا اور اس میں ہلکا سا لہسن ادرک کالی میرچ اور نرمک ڈالا تھا تو اس کی دو ڈوئیاں یہ بارکیں میں نے ڈال دی ہیں ابھی میں نے اس میں اول نہیں ڈالا جب یہ پانی تھوڑا ہو جائے گا پھر یہ پانی سٹوک جو ہے وہ نکال کے کسی اور برتن میں ڈال کے اس کی بنائی کی جائے گی تاکہ جو پیاز ہے جو مسالہ ہے وہ اچھے سے گول جائے جتنا زیادہ اچھا گولا ہوگا اتنا اچھا ٹیسٹی کھانا بنے گا پھر اس میں گرم مسالہ وغیرہ ڈال کے تو اس میں تیل کی بنائی کرنے کے بعد گرم مسالہ ڈال کے اس میں پھر چاول ڈال دیا جائیں گے تو اب اس طرح یہ اوبالہ آ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دیکھیں کہ یہ ابل ابل کے تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار ہے اس کو تیل ڈال کے بنائی بھی کر دیا گرم مسالہ بھی میں نے ڈال دیا ہے یہ گرم مسالہ ڈالا ہے گھر کا پیسا ہوا اور اس میں میں نے چاول بھی ڈال دیا ہے ایک کپ چاول تھے اور دو کپ پانی کے حساب سے میں نے اس میں ڈالا ہے اور اب اس کی آنچ جو ہے وہ ہلکی کر دیں گے اس کا جو فلیم ہے تو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے مزید پکایا جائے گا تو پھر جب آدھے گھنٹے کے بعد ہم ڈکنا رٹھائیں گے تو اکیلا اکیلا چاول جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ٹپ یہ ہے اس میں کہ جب آپ چاول ڈالیں تو کوشش دیکھیں کہ ایک انچ جو ہے نا پانی اس سے اوپر ہو تو آپ انچ کے ساتھ تو نہیں ہوتا اندازہ ہی ہو جاتا ہے لیکن میں تو جو کھانا بھی پکاتی ہوں میجر کر کے ڈالتی ہوں تو پھر میرا وہ خاص کا چاول ٹھیک پکتے ہیں تو یہ جی اب اس کو ڈکن لگانے کے لیے یہ تیار ہے اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دیکھیں جی ہمارا چاول بن گئے ہیں چاول فیس ریت سے بنے ہیں کیونکہ میں اس میں ٹماٹر نہیں ڈالا نہ میں نے حلدی ڈالیا نہ میں نے سرک مرچ ڈالیا ہے آپ کے سامنے جو میں سرک مرچیں سابت ہی ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا فلیور جو ہنٹ سی ہوتی ہے نا تھوڑی سی وہ مرچ کی اس میں پڑ جاتی ہے تو یہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتے پھر بچے بھی رام سکون سے کھا لیتے ہیں اور جب آپ اس طرح چاول میں ڈبل پانی ڈالیں گے نا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ چاول اچھے سے پک جائے گا اور یہ قبض میں نہیں کرے گا کنسٹی پیشن نہیں ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پتھری نہیں بنائیں گا بہت سارے لوگ دنیا میں بہت زیادہ چاول کھاتے ہیں لیکن وہ کچھے کچھے چاول کھاتے ہیں تو جس سے آپ کے پتھری بننے کا چانس ہوتا ہے تو وہ بڑا ہی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہم چاول اس ہفتے میں ایک دن ہی بناتے ہیں زیادہ نہیں بناتے کئی تھی بہت کم بناتے ہیں اور اس میں یہ میٹ ڈالا گیا ہے اس میٹ کا سارے کا سارا اثر جو ہے ان چاولوں میں ہے تیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے سمیلے بھی اچھا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں میں نے املی ڈالی ہے دو ڈوئیاں بھر کے پلپ جو املی کا اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو قبض کشا ہو جاتے ہیں اس میں ایک فلیور آ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ املی ڈالنے سے پتھری نہیں بنتی بہت سارے بہن بائیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ وہ پتھری بڑھ جائے گی چاول کھانے سے جب وزن بڑھ جائے گا یہ وزن کا بڑا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو گہوں میں جا گروسری میں ریچ ہے نا وہ گندم ہے نمبر ایک پر جس کی روٹی کھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں روٹی اتنی ریچ تھی جو ہاں کھالی اور چوتی سو چیزیں ڈال کے ہم نے سالن بڑھایا تھا وہ کھالی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھایا کچھ نہیں اور دوسرے نمبر پر چاول ہیں نہ ہم کوئی باجرہ کھاتے ہیں نہ ہم کوئی چنا کھاتے ہیں نہ ہم کوئی مکئی کھاتے ہیں نہ ہم جاؤں کھاتے ہیں ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ جو ناج تھا روٹی تھی وہ جاؤں کی روٹی ہوتی تھی بالی فلار تو یہ اگر آپ کھا کے دیکھیں وہ تصیر میں بھی تھنڈے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ کیلریز نہیں ہوتی چاول میں بہت زیادہ کیلریز ہوتی ہیں اس لیے اپنے پورشن کھائیں سب کچھ لیکن اپنے پورشن کو تھوڑا کر لے دو پلیٹیں مارکی کھانے کی بچائے ایک پلیٹ کھائیں اگر آپ ایک پلیٹ کی بچائے آدھی پلیٹ سے آپ کا گزارہ ہوتا ہے دو پلیٹ سے کریں کیونکہ وزن بڑھانا بڑا آسان ہے اور گھٹانا بڑا مشکل ہے اور جکین کریں جو مٹاپا ہے یہ سو بماریوں کی جڑ ہے بہت ساری بماریاں شگر بلیڈ پریشر کیلسٹرول سب کچھ جو ہے سردرد یہ ہر قسم کی بماریاں بڑاپے سے مٹاپے سے ہوتی اور مٹاپا کھونے سے اگر آپ بیس سال کے ہوں گے نا آپ چالیس کے لگیں گے اگر آپ چالیس سال کے ہوں گے تو آپ ساٹھ سال کے لگیں گے آپ نے تو جنگ دکھنا ہے نا تو پھر کوشش کریں تھوڑا کھائیں اور اچھا کھائیں اگر آپ اپنی پلیٹ میں پورشن بنائیں تو دو ڈوئیاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں صرف یہ ایک ڈوئی اور ایک یہ اور ڈوئی دو ڈوئیاں آپ نے چاول کی ڈالنی ہے اور چاول ڈالنے کے بعد پھر آپ نے دو ڈوئیوں کے برابر آپ نے سیلڈ ڈالنا ہے جس کو کچومر بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ فائبر ہوتا ہے وہ آپ کو طاقت دیتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور دو ڈوئیوں کے ساتھ سے ایک ڈوئی آپ نے یوگرٹ ڈال لینا ہے دہی ڈالنا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی آپ کیا پسند کرتے ہیں تو یہ بیلنس ہو جائے گا اور چوتھا حصہ خالی چھوڑ دیں ہوا کے لیے اور پانی کے لیے ہم تو یوں کھاتے ہیں کہ ٹھوس ٹھوس کے خاص کر شادی میں کہ پیٹ بھی اللہ توبہ اللہ توبہ کر رہا ہوتا ہے تو بچاروں جب کوئی مسجد میں چلا جائے جا کہیں فیملی میں بیٹھا ہو تو پیٹ گڑ گڑ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ اتنی سمیل ہو جاتی ہے تو وہ اس لیے کہ ہم بچارے پیٹ کو چانس ہی نہیں دیتے برید کرنے کی سانس لینے کی اس کو ٹھوستے ہیں بین کی طرح اوپر تک بھار لیتے ہیں تو ہر انسان کو ہائٹ کے حساب سے اس کا سٹمک ہوتا ہے جو چالیس جا پنتالیس سال کی عمر میں ہیں تو ان کی جو عورت کے لیے سارے دن میں ایک ہزار کیلریز جو ہیں وہ مور دین انف ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ وہ زیادہ کام نہیں کرتے اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ہیوی ڈیوٹی کام کرتے ہیں ان کی ہائٹ بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہے تو ان کی دو ہزار کیلریز ٹوٹل ہوتی ہیں ڈیڑھ سے دو ہزار تو اس کو حضم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ آج کا یہ ٹوپک آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری باتیں پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل دیسی بی بی یوکے کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں لائک کا بٹن بھی دبا دیں اپنی فیملی کے ساتھ شاہیں تو شیئر بھی کالیں شکریہ شکریہ